اللہ دس جگہ اسے ایک جوڑے کی حیثیت سے استعمال کر رہا ہوں اس میں سے یہ دو پئیوں پر گاڑی چھلتی ہے ان میں سے ایک کو ساکت کر دیں گے تو گاڑی گھومے گی صرف آگے نہیں بڑھے گی معاشرے کی صحت کا سارا دار و مدار نہیں ہے للمنکر پر اور تلخ کام بھی نہیں ہے للمنکر ہے وہ دوسرے جیسے کہلوایا گیا عمرتل عادلہ بینکم لیکھو دوگو میں کوئی وائز کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں میں آیا ہوں مجھے حکم ہوا تمہارے ماں بین عدل قائم کروں ظالموں کا ہاتھ روکنوں اور مظلوموں کا حق دلواؤں اب یہ ظاہر بات ہے ظالموں کو اچھی نہیں لگے گی اس کے خلاف رزنمنٹ ہو گئی اس کے خلاف مخالفت ہو گئی اس اعتبار سے تو نہیں للمنکر کی بہت اہمیت ہے لحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم شریف کی روایت ہے اس کے رابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے ہیں مَا مِن نبیٍ بَعَسَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّنَ وَأَصْحَابُمُ مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں ممروز کیا اس میں سے لازمان اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ نہ کچھ حواری ضرور ہوئے حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں صحابہ حضور کے ساتھ ہیں یہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے یَا خُضُونَ بِسُنَّتِهِ اپنے نبی اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ اور اسی کے حکم کے مطابق پیر بھی کرتے تھے سُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفٌ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ کیونہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آگئے ناخلف وہ کیا کرتے تھے وَيَقْوْلُونَ مَعْلَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَعْلَا يُوْمَرُونَ وہ کہتے بہتے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے بہتے جس کا حکم نہیں ہوا بدعات نئی نئے نصومات نئے نئے جلوس نئے نئے طریقے اختیار کیے جارہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے اور اتحارت رسول نہیں ہو رہی اتباع رسول نہیں ہو رہا کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ رسول کی محبت کا دعویٰ لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں اور عمل میں اس کے برقس بدعات نئی نئی رسوبات اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیلہی فو مومنن تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنی ہاتھ کے ساتھ طاقت کے ساتھ وہ مومن ہوگا اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے ومن جاہدہم بیلسانہی فو مومنن اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا ومن جاہدہم بیقلبہی فو مومنن کمترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا دل سے نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا وَلَيْسَ وَرَا ذَالِكَ مِنَ الْاِمَانِ حَبَّتُ وَخَدَّلِ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے یہی خردل کا لحظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے لقو میں آیا تھا یَا مُنَيَّ إِنَّا إِنَّا إِنْتَكُ مِسْقَالِ حَبَّتٍ مِنْ خَرْدَلِ رائی کا دانا اور یہاں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَا ذَالِكَ مِنْ اِمَانِ حَبَّتُ وَخَرْدَلِ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے واشرتی اعتبار سے انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے ہم جس معاشرے میں صورت یہی ہے اکثر اور بیشتر مزلمان ممالک میں حکمران کون ہیں جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں جن کی سوچ مغربی تہذیب مغربی وینسہن مغربی ان کے ساری ویلیوز مغربی وہ تو در حقیقت یوں سمجھئے کہ مغرب حق پر حکمران ہیں بائی پروکسی وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے اب ان کے غلاب یہ کام کرنا ہوگا جہاد بال ید جہاد بال لسان جہاد بال قلب سب سے پہلے جہاد بال قلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے اللہ کا شکر ہے بدی سے نفرت ہے اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے کوفت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے اب جہاد میں لسان شروع کیجئے ملجل کر کوشش کیجئے کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط کام مت کرو حکومت سے بھی کہیں جو ذرائع ابلاغ ہے ان کو استعمال کریں کہ اللہ کے لیے باز آجاؤ اللہ کے حکام پر چلو یہ سود جو ہے حرام ہے اس کے اوپر سارا بینکنگ نظام چل رہا اسے ختم کرو ہترہ سے یہ فاخاشی اور یا اریانی اور بے پردگی یہ اسلام کے خلاف ہے اس کو ختم کرو زبان سے کہیں یہ ہے جہاد میں لسان اور اس کے بعد اگر طاقت جو ہے فرام ہو جائے اور اتنی جمعیت فرام ہو جائے کہ میں میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے انہیں اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے پر امن طریقے سے بظاہرہ کیا جائے گیراؤ کیا جائے پیکٹنگ کی جائے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے چراؤ ہم پر گولیا مارو ہمارے سروں پر لات لیا ہم جہلے کے برداشت کریں گے لیکن یہ ہے کہ اب یہ کام جی کے جی نہیں ہونے دیں یہ ہے در حقیقت نہیں ہے دل ملکر کی اہمیت اس کے بعد اس آیت میں آیا وَسْبِرْ عَلَى مَا سَابَكْ اور بڑے اندگی کے ساتھ جوڑ مل گیا ہے کہ پھر لاتنیاں برسیں تم بھی صبر کرو پولیاں چلیں تو سینوں پر کھاؤ پیٹ پر نہ کھاؤ صبر کرو جہلو میدان میں آگئے ہو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر ستے پر ہوگا آپ کے دل میں اگر نفرت ہے وہ نفرت آپ کے ترزی عمل سے ظاہر ہو جائے گی دوسرا آدمی جو ہے اس کا آپ کے ساتھ سوشل تعلق جو ہے کمزور پڑ جائے گا اور اس میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ برداشت کرنا ہوگا زبان سے آپ کہیں گے اس میں ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ کہیں گے تمہیں کیا تم کون ہوتے ہو میں جانوں میرا کام جانے جو بھی ہو برداشت کرو کم سے کم یہ جو پرسیکوشن جو ہے وربل ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو لیکن جب تم میدان میں آگئے کہ اب بدی کو نہیں چلنے دینا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَكُ اور پھر صبر کرو ہر اس شہ پر جو تم پر بیٹھ جائے دیکھیں یہاں وہ چار چیزیں پوری ہو گئی وَرْعَصْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسُرُ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا سُعَلِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْسَّبَرِ ایمان کے زمن میں ایمان باللہ توحید کے ساتھ اور شک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان کے زمن میں نمبر دو انسانی عمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں ان کے نتائج نکل کر رہے ہیں یہ تو دو ایمانیات کے زمن میں ایمان میں رسالت کا یہاں ذکر نہیں ہے اعمال میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پیروی کرنا اس کی جس نے کہ رخ اللہ کی طرف کر لیا نماز کو قائم کرنا یہ عمالِ صالحہ میں سے آگیا اگلی دو آیتیں ابھی اور ہیں جن میں انسانی صیرت و کردار کے اچھے پہلوں کا ذکر ہے اس کو بعد میں شامل کر لیجئے گا اس فیر اس میں پھر تواسوا بالحق وہ آگے امر بالمعروف نہیں ہے ان المنکر پھر تواسوا بالصبر وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَابَتْ تو صورت العصر کے مذہبین مکمل ہو گئے اب اگلی دو آیتیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْوَرْدِ مَرَحَا اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو یہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ وہ شادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا سیدھا بات نہیں کرتا بڑا دراسہ گردن میں خم سار اصل میں کہتے ہی ہیں اوٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن تیڑی ہو جاتی ہے یہ سار ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ اس سے فیس نہیں کر رہے ہیں اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے میرا مقام بہت بلند ہے اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے کلاہ جو ہے وہ بیدار تیڑا ہو ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑی ہو سر کے اوپر تو یہ کج روخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے بلائی کی توفیق مل جاتی ہے جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا درہ جو کھوتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو اگر انسان جو ہے چوکس اچوکن نہ نہ ہو تو وہ یہ کہ ضرور پیدا ہو جائے زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر اپنے تقوی پر اپنی بھلائیوں پر اپنی عبادت گزاری پر اگر زوم پیدا ہو گیا اور آپ پیدا ہو گیا دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گار مندی ونڈ ختم اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے حدیث میں آیا ہے لَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ زَرَّةٍ مِنْ كِبْرُ کوئی مِسْقَالُ زَرَّةٍ پھر آگیا یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں زرے کے ہم ودن میں تکبر ہوگا اور حدیث قدسی ہے الْكِبْرُ رِدَائِي تکبر تو میری چادر ہے مجھ پر راست آتی ہے الْمُتَكَبِّرُ اللہ کے ناموں میں سے ہے هو اللہ اللہ لَذِي لَا إِلَىٰ إِلَاهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ وہ الْمُتَكَبِّرُ ہے الْمُتَعَالُ ہے بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا لیکن بندے کے لئے نہیں بندے کے دل میں اگر تکبر آگیا وَلَا تُصَعِنْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ توازو ہونی چاہیے شیخ صادی نے بڑی خوبصورت اس کے لئے مثال دی ہے درخت ہے عام کا درخت ہے عمود کا درخت ہے انار کا ہے سنترے کا ہے جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالی خیر آتا کر دے اچھے سمرات اس کی صیرت میں اس کے کردار میں اس کی شخصیت میں علم کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں پھل آ گیا ہے تو اب اس کو جھک جانا چاہیے توازو ہونا چاہیے اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا گردہ نہ کر گئی تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دراجو ہے مضایر ہو جائے گا وَلَا تُصَعِنْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو اکڑ کر چلنا اترا کر چلنا مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا یا وہ وہ نہیں سما رہا تھا وہ کوئی اور لفظ میں ذیب میں نہیں آ رہا اس وقت تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر اپنی بڑائی اپنی خوبی کا اظہار بھی کرتا ہے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مضامین جو ہے قرآن مجید میں ان کی اہمیت کے اندازہ اس سے ہوگا سورہ بنی اسرائی کے چوتھے رکوں میں بھی آئے ہیں وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ زمین میں اکڑ کر بچ چلو یہ وہاں بھی آیا ہے اسی طریقے سے اور دوسرے مقامات پر سورہ الفرقان کے آخر رکوں میں بھی آیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ الْأَرْضِ حَوْنَنُ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں وہ زور سے قدم مار کر نہیں چلتے ہیں گردن کو کٹ کر نہیں چلتے ہیں گردن اکڑا کر نہیں چلتے ہیں اور گردن بھی اکڑی ہوئی ہے اور سر کے اوپر جو ہے سافہ اس کا ترہ بھی جو ہے وہ بڑا ہوجا کر لیا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے تم کتنے ہی زور سے پاؤں مار کر چلو گی ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی ہی گردن اکڑا لو اور کتنی ہی ترہ چڑھا لو پہاڑوں کی برندی تک تو نہیں پہنچ سکتے تو یہ در حقیقت مضمون بہت اہم ہے متعدد مقابات پر آیا ہے اور سورة الفرقان کا جو آخری رکھوئے وہ تو ہمارے متخبر صاحب میں ہے وہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے یقیناً اللہ تعالی کو بلکل پسند نہیں ہے جو اکر کر چلنے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں مختال کا لبراہ پیارا ہے یہ خیل سے بنا ہے خیل جو ہے اعلیٰ نسل کا گھوڑا بہت موچی جس کی پیڈگری ہو اگر آپ اس کی چال دیکھیں گے اس کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے جب انسان اپنی چال میں یہی تمکنت اختیار کرتا ہے تو یہ اختیال ہے گویا کہ خیل کسا انداز اختیار کرنا اپنے چلنے میں خیل سے باب افتیال بنا اختیال تو اللہ تعالی کو بلکل پسند نہیں ہے کل مختال فقور فقد کرنے والے اپنی نیکیوں پر اپنی دورت پر بھی فقد ہوتا ہے لیکن اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اللہ بچائے اپنی عبادت پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالی اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے اِنَّ لَا لَا يُحِبُكُلَّ مُختَالٍ فَخُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشْيِقُ اپنی چال میں میاں نہ روی اختیار کرو یہ چال سے براد یہاں پر صرف چلنا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں رویش نیسے ہم کہتے ہیں اپنی رویش میں اب رویش مین اصل میں تو چلنے کے معنی میں آتا ہے لیکن رویش کیا ہے رویہ رویش ہر اعتبار سے ایک درمیانی کیفیت وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا حضور نے فرما ایک حدیث میں کہ مجھے میرے پروردگار نے نو باتوں کا حکم دیا علم میں سے یہ بھی ہے کہ چاہے تنگی ہو اور چاہے کشادگی ہو کافی مال موجود ہو ہر حال میں اقتصاد قصد درمیانی راقمہ اختیار کرنا یعنی یہ کہ اگر بہت تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی وقت قرض بھی لیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ضروری کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی ہیں اور اگر زیادہ دولت آگئی ہے تو بہت زیادہ کھل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی یہ ہے کہ محتاج انسان جو ہے وہ خرچ کرے صحیح صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بل قصد فی الفقر وزینہ تو یہ بھی اسی طریقے سے چال کا انداز بھی اس میں بھی یہ ہے کہ نہ بہت تیز چل رہا ہو آدمی نہ بہت دھی میں چل رہا ہو اس میں بھی محسوس ہو کہ درمیانی چال سے انسان چل رہا ہے خرچ کے اندر خاصتوں پر یہ معاملہ آتا ہے کہ نہ تو کوئی بخیلی کا انداز ہو اور نہ اسراف ہو نہ تبذیر ہو اسراف سے تبذیر اور جارہ بری شہ ہے اسراف تو یہ ہے کہ آپ حقیقت میں جس شہ کی ضرورت ہے اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے یہ اسراف ہے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ ایک سالن روٹی سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے کئی کئی ڈشیس کئی کئی کھانے یہ اسراف ہے اس کو حضور نے منع کیا ناپسند کیا سختی سے ناپسند کیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر روٹی میں گھی لگا ہوا ہو تو پھر سالن کی میں ضرورت نہیں کیونکہ اس کا سالن اس کے اندر موجود ہے گھی جو اس میں لگا ہوا وہ کافی ہے آپ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ نرم ہو جاتی ہے روٹی سالن کی ضرورت یہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے اس میں جو ہے اسراف نہ ہو اور تبزیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے نمود اور نمائش کے لیے دکھانے کے لیے اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بکا نور بنی ہوئی ہے بجلی خرچ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے اس کے لیے پر کتنا خرچ ہو رہا ہے کہہے کے لیے یہ سب نمائش نمود اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی گوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا کوئی چوکیدار ہوگا ان کی بچیاں جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھیں ہوئی اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی فرام نہیں ہے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی سیٹھ صاحب کے لیے یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی نفرت اور غصہ اسی لیے پھر جب کتنا خرمانے میں سرخ جھنڈے بہت لاہور کی سڑکوں پر نظر آئے تھے تو دولت مند لوگوں کو بڑا خوف ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے پیٹ چاک کریں گے ہمارے پیٹ پھاڑے گے یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوی خوان شیعاتین یہ سورہ بری اسرائیل میں یہ بھی ہمارے منتقہ ابن صاحب میں درس آ جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں وَقَادَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور یقین الشیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کے لیے اپنے مالک رب کے حق میں بہت ہی ناشکرا تھا وَقْصِفِی بَشْعِقَ وَغْضُدْ بِن سَوْتِق اور اپنی آواز کو پست رکھو اس کے کیا مانی ہے آواز کا پست رکھنا ہے تو یہ کہ عام گفتگو میں بھی خامخواہ انسان زیادہ بلند آواز ہے نہ بولے بلکہ دھیمے انداز میں گفتگو کی جائے لیکن یہ خاص موقع ہوتا ہے آپ کا کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو رہا ہے کوئی بحث ہے کوئی حجت بازی ہو رہی ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دلیل کے اعتبار سے کمدور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں یعنی یہ کہ دلیل کے اندر جو کمی پڑ گئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آواز کا والیوم بڑھا دیا یہ در حقیقت شرح ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خواب کا بلند آوازی کے ذریعے سے کسی کو مرغوب کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے آپ جو ہے بات اپنی بات کے وزن کے اعتبار سے وہ اگر حقلی اعتبار سے وزندار بات ہے تو اس سے منوائی ہے اس کے دلیل کے اعتبار سے ورنہ یہ ہے کہ ہر حال میں پست آواز رکھنا بھی اچھا نہیں ہے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرائی بات ہے کہ حضور کے تنظر عمل کے بعد تو کسی چیز کو کوسٹن نہیں کیا جا سکتا حضور جب ختمہ دیتے تھے اب آپ کے علم میں ہے کہ دو طرح کی مقررین ہوتے ہیں ایک مقرر ہوا ہے جو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں بڑے دھیمے دھیمے انداز میں بات چل رہی ہے مربوط ہے مسلسل ایک ہے جو جوش کے انداز میں جسے ہم خطابت کہتے ہیں اوریشن اوریٹری ایک ہے لیکچر ایک ہے اوریٹری تو حضور کا خطاب جو تھا وہ اوریٹری کے دردکی نویت کا تھا اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں یہ مسلم شریف کے روایت ہے انجابر ابن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے یہ دو طرق سے مر رہی ہے یہ روایت کہ نبی اکرم جب خطبہ دیتے تھے اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ اَعْنَاهُ تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے وَعَلَا سَوْتُهُ اور آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی وَشْتَدَّ غَرَبُهُ اور آپ غضبناک ہو جاتے تھے حَتَّى قَانَّهُ مُنزِرُ جَيشِن ایسا ہوتا تھا کہ کسی لشکر کو پھر ڈرائے جا رہا ہے وَيَقُونَ سَبْحَاكُمْ وَمَسَّاكُمْ کہ دیکھو تمہارا دشمن یا تو صبح تم پر چھاپا مارے گا یا شام کو تم پر چھاپا مارے گا تو جس طریقے سے کہ اسے ڈرائے جاتا ہے خبردار کیا جاتا ہے اور جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ تو حضور کا جو انداز ہے وہ درحقیقت خطابت کا یہ تھا اس پہلو سے یہ ہے کہ یہ چیز مستقل نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ عام طور پر بلند آوازی کو اپنا وص بنا دینا تو اس کے بعد جو فرمایا اِنَّا أَنْكَرَ لَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَبِيرِ اب یہ بھی دیکھئے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے اسی رکو میں ہم نے منکر اور معروف یہ دو اسطلاحے دیکھی مامر بالمعروف وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ اس منکر سے انکر کا نزیہ آگیا اِنَّا أَنْكَرَ لَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَبِيرِ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز درے کی آواز ہے بلند تو بڑی ہوتی ہے ڈیچو ڈیچو جب وہ کرتا آئے لیکن یہ کہ کسی بھی انسان کو وہ اچھی لگتی ہے آواز کسی کو اچھی نہیں لگتی تو آواز کی بحث بلندی جو ہے اس کا حسن نہیں ہے جہاں بلندی کی ضرورت ہو وہاں پر ہو لیکن یہ کہ عام طور پر گفتگو میں آواز جو ہے وہ پست رہے اور یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے تو اپنے دلیل پر اپنے موقف کے اقلی طور پر مضبوط ہونے پر اپنا جو ہے وہ انحصار و دار و مدار رکھے نہ کہ آواز پر اپنا دار و مدار رکھے بہرحال یہ جو دو آیتیں ہیں آخر کی اس رکوع کی ان میں توازو اور تکبر کا ازالہ توازو جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے اس کا عمل ہی میں آپ کو نصدہ بتا رہا ہوں انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمعے اپنی کوتاہیوں پر کون شخص کامل ہے کامل کوئی نہیں ہے کسی نہ کسی پہلوں سے کوئی خامل کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے اس پر نگاہ جمعے رکھ تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا توازو پیدا ہوگا انسان کے در حلم پیدا ہوگا اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے انسان اس کائنات کی گسرتوں کا اس کے پہنائیوں کا ذرا تصور کرے اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے ایک نکھتے کے برابر بھی نہیں نکھتہ بھی بڑی شئے ہیں کیا حیثیت ہے ہماری اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیر سنائی کتنا ہی زمین پر پاو پٹک پٹک کر چلو تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنا ہی گردلوں کو اڑکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چھا لو تم ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں اس کائنات کیونکہ میری حیثیت کیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈڑتے لینا چاہیے اپنی کوتائیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی بھی سالیں ملتی ہیں حضور اپنے اس مقام رفیق کے باوجود سید المرسلین حبیب رب العالمین اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاتب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کے آخر میں میں نے وہ دعا درج کی ہے اللہمہ انی عبدوں کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں وابنو عبدے کا میرا باپ بھی تیرا غلام تھا وابنو عبدے کا میری ماں بھی تیری ایک اتنا قریص تھی فی قبضہ تے کا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں ناسیتی بیدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جیدہ چاہے لے جائے ماظن فی حکمک اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری ہو ساری ہے عدل فی قضاؤک اور میرے بارے میں جو فیض پر توں کرے وہ عدل پر مبنی ہو یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے پروردگار سے تخاتم کا تھا ویس قال نقمان لابنهی وہو یعزه یا بنی لا تشرك باللہ ان الشرک لظلم عظیم وقال تبارک وکعالا کما فرد مرتین فی صورت النساء اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ صدق اللہ العظیم اللہ ہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہ ہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللہ ہم وفقنا لما تحب وطردہ اللہ ہم اِنَّا نعوذ بِكَ بِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ ربنا لا تجعلنا من المشركین آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور بہترم خواتین آپ کے علمے ہیں کہ آج ہمیں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے حقیقت و اقصام شرک آپ کے علمے ہیں کہ اسلام دینِ توحید ہے اور توحید کی زد یا اس کا انٹرنیم یا اس کا بخالف شرک ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور سے کاملے تدبر کرے اور بصیرت کے ساتھ باتوں پر غور کر سکے تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دین کی روح سے جو بھی خیر ہے بھلائی ہے حق ہے خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو نظریات سے ہو خیالات سے ہو افکار سے ہو اعمال سے ہو اخلاق سے ہو وہ سب در حقیقت نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں ان سب کا تعلق نہیں نہ گئی جا کر جو شجرہ طیبہ ہے توحید کا اسے جڑ جائے گا یہ سب کرونریز ہیں اصول توحید کی اور اس کے برعکس شر گمراہی باطل چاہے وہ خیالات سے متعلق ہو نظریات و افکار سے متعلق ہو عقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے متعلق ہو اخلاق سے متعلق ہو نیتوں سے متعلق ہو شر جو بھی ہے وہ در حقیقت شجرہ خبیصہ جو شرک کا ہے اسی کے سمرات ہیں اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر شرک سے جڑ جائے گا یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے جو شاید تین یا چار درستوں میں مکمل ضرور سکے گی یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کا جو درست سالس تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل گی اس کے زمینے کی حصت رکھتا ہے اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی لوگت نصیت اپنے بیٹے کے نام آئی اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہر قدمت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم دو میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفی سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف ملا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ بھی ظلم ہوا اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلوم میں عقیدت کے غلوم میں مخلوق میں سے کسی حسنی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا یہ بھی ظلم ہے امام راغیم رحمت اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے وضو الشیع فی غیر محل لئی کسی شیع کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اور یہ کسی شیع کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا امام نقصان یا تو اس میں کوئی قوی کر دینا او زیادت یا کوئی زیادتی کر دینا وَإِمَّا بِعُدُولِنَ الْوَقْطِهِ وَمَكَانِ یا اس شیع کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آگئے ظرف زمان ظرف مکان اس میں اس کی اصل مقام سے اسے ہٹا دینا تو اِنَّ الشِنْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمِ پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء میں دو مرتبہ یہ آیت آئی جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے آغاز میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِي یہ آیت نمبر ارتالیس اور ایک سو سولہ یہ آیات ہیں سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِي اللہ اسے تو ہرگر معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ وَمَادُونَ ذَلِكَ لِمَيَّشَا البتہ جو بھی اس سے کم تر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے گا اس میں بھی یہ واضح لینا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے لازمان نہیں امید کی جا سکتی ہے شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں اس کے عذاب سے اس کی سناس لیکن بغیر جو گناہ ہے کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے کسی کے کوئی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حقوق کا جو معاملہ حقوق اللہ اس میں یہ جس سخت کو چاہے گا پوری فراغ دلی کے ساتھ معاف فرما دیا اس کی امید کی جا سکتی ہے یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا نہیں معاف کروں گا کونورس بھی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے کسی مشرق کے لیے سب سے بڑی سلط سب سے بڑا سرٹیفکیٹ سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرق نہیں ہے جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گیا شرک سے جمعہ اعتبارات سے بن جانا یہ نہیں کہ ایک شکل مت پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی لیکن اور پرستیشیں جاری ہیں دولت کی پرستیش جاری ہیں اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں تو یہ اگر جالی ہے تو وہ معاملہ اور ہیں لیکن جو شخص ہر نو کے شرک سے بچ گیا ہے یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا اس سے اوچا مقام بر کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگہ ذکر آتا ہے ان کے محامل اور ان کے محاسن ان کے مقامات بلند جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزرے ہیں ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ ہر نو کے شرک سے پاک ہو چکے تھے ان کا دامن کسی بھی نو کے شرک سے ملوث نہیں تھا حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم مقام کیا ہے ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ عبو الانبیاء ہیں ان کی اولاد میں سیگڑوں نبی پیدا ہوئے سارے انبیاء بن اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں اسرائیل کون تھے حضرت ابراہیم کیوں کو تھے حضرت یعقوب ابن عصاق ابن ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل میں جتنے بھی آئے پھر سید المرسلین آخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے حضرت اسماعیل کی اولاد تیسری شاہ کے ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی منی قطورہ ان میں بھی انبیاء آئے جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیم علیہ السلام تو سیدروں انبیاء اب الانبیاء ہیں یہ پھر اللہ کعالہ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے خلیل اللہ وَاتَّخَضَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا یہ سورہ نساہی میں آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا گیا اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا دوست بنا دیا تیسرے یہ کہ فرمایا امام الناس ہے انی جائلوکا لناس اماما اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو صاحب نے رکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل سب سے بڑا سرٹیفیکیٹ سب سے بڑی سنت وہ کیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اب آئیے اس شرک کی ہمہ گیری کا کیا عالم ہے ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا آیت نمبر ایک سو چھے ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ پر ایمان دکھتے ہیں ان کی عظیم اکثریت بھی مشرکین پر مشتعل ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان دکھتی اللہ پر اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی متلا ہوئے ہیں یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا کہ آپ پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے یہ اتنا مسیح ہے اتنا ہماگیر برس ہے یہ اس قدر اس کے شاخر ہیں اس کے شیڑز اتنے مختلف ہیں اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک خاص بات تو نوٹ کیجئے ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرس جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور بذیر ہوا ہے ہر دور میں نئی شکل میں اس کے لئے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے فارسی کا افسر ہے بہت رنگے کے خواہی جعبہ میں پوش من انداز قدر ترامی شناسن کہ تم چاہے کسی رنگ کا نماز پہن لو میں تمہیں تمہارے قدر سے پہچان دوں گا تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بحروب بدل کر آ جائے کیسا ہی بیس بدل لے کیسے ہی صورت بدل لے کیسے ہی شکل تبدیل کر لے وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے یہ جو میں تب ہی بھی باتیں انس کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئیں گے جہاں شاہد آپ کو گماند میں نہ ہوگی آؤ یہ بھی شرک ہے آپ کے خیال میں کبھی حاشی ہے خیال میں بھی نہ آیا ہوگی یہ بھی شرک ہے اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بزور میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم تو بڑے موحد ہیں تیس مارخان ہم سے شرک سے کیا سروکات ہم تو موحد کامل ہیں لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور لاعلمی میں اس شرک میں ملفز ہو رہے ہیں اس زمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں ارس کیا کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی ضد ہے شرک وَمَا يُمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان دکتی اللہ پر اللہ وہو مشرکون مگر یہ کہ کسی نہ کسی نو کے شرک میں میں مرتلا ہو یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا کہ ہم پہچان سکتے شرک جن کن حالتوں میں آتا ہے یہ اتنا وسیع ہے اتنا ہماگیر برس ہے یہ اس قدر اس کے شاخن ہیں اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں اس کی صورتیں اتنی ہیں یہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک خاص بات تو نوٹ کیجئے ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرس جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور بذیر ہوا ہے ہر دور میں نئی شکل میں اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے فارسی کا اکثر ہے بہت رنگے کے خواہی جعبہ میں پوش من انداز قدر قرآمی شناسم کہ تم چاہے کسی رنگ کا دباس پہن لو میں تمہیں تمہارے قدر سے پہچان لگا تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بحروب بدل کر آ جائے کیسا ہی بیس بدل لے کیسا ہی صورت بدل لے کیسا ہی شکل تبدیل کر لے وہ مسیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے گا یہ شرک ہے یہ جو میں تب ہی بھی باتیں ارز کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت آپ کو منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی جہاں شاہد آپ کو گمان دینا ہوگی آو یہ بھی شرک ہے آپ کے خیال میں کبھی ہاش گیا ہے خیال میں دینا آیا ہوگی یہ بھی شرک ہے اور جب تک صورت حال بھو نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ بزور میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم تو بڑے موحید ہیں تیس مارخان ہم سے شرک سے کیا سروکات ہم تو موحید کامل ہیں لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور لاعلمی میں اس شرک میں ملفز ہو رہے ہیں اس زمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں ارز کیا کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی زدہ شرک تو ایک بات جان لیجے کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوگا مغالطہ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا سکتا ہے کوئی تعویل غلط ہو جائے کوئی تعبیل غلط کر دی جائے اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے یہ ہو جائے گا لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس بٹی سے اٹھا ہے اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے جس ترجے شدت کے ساتھ تقرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ شرک کی نفیق ہی گئی ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں منوث ہوگا یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہیں شرک میں منوث لوگ ہیں اس لیے کہ مشرکین کی تین اقسام ہیں سمجھ لیجئے ایک مشرک مشرک بغیر کتاب ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے وہ شرک کرتے ہو ایک مشرک اہل کتاب یہودی اور نسرانی وہ بھی مشرک تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے بڑا ہی یوں سمجھ یہ یہ گھناو نہ شرک ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا عیسائی لڑکی سے کر سکتا چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوالی دیکھ انہوں کاوٹ ہی نہیں لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی پہلے کتاب کے ساتھ کتابیہ کے ساتھ شادی کی ایزادت ہے جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تیسوے درجے میں مسلمان مشرک مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر منوث ہیں ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے ان پر فتوہ نگا دیا جائے تو اسے اسنا کا کوئی امکان نہیں ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں ان کی توہین کریں انہیں مشرک کہیں تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہو گئی نہیں آپ کی بات تو سنے نہیں ایسے لوگوں کو شک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے بڑی دانائی کی ضرورت ہے بڑی بصیرت باطمی کی ضرورت ہے اور اس میں وعظ بھی ہو تو بہت ہی اندہ بہت آلہ بہت نرم بہت اچھے انداز میں وعظت ان حسنہ ان کے جذبات کو برمیغتہ نہ کیا جائے ان کی جو ڈیڈیو سنکرنسیز ہیں یا سسیپٹیبلیٹیز ہیں یا الرجیز ہیں ان کو خواب کا چھڑا نہ جائے بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے اصولی احتمال سے کیا جائے اصول اگر سمجھنے آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کے لئے تیار ہو جائے گا اب جیسا کہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تمہینی باتوں میں ایک اور کسی بھی اہل مضمون کو سمجھنے کے لئے یا سمجھانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کا تجزیہ کر لیا جائے اس کے کیا کیا حصے ہیں شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے مثلا ایک شرک شرک جلی اس کے مقابلے میں شرک خفی جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ شرک ہے کوئی شخص مت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے صاف نظر آ گیا شرک ہے اور خفی یہ ہے جسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفسیم کے ساتھ کہ انسان میں ریاکاری ہے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے دس سیکنڈ کا تھا جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقویہ اپنے تدیم اپنی نیکی کا روح جھاڑنے کے لیے اب آپ نے پانچ سیکنڈ کا اضافہ کر دیا پندرہ سیکنڈ کا سجدہ کیا یہ پانچ سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے یہ شرک خفی ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر فتوہ نہیں لگ سکتا یہ دل کا معاملہ ہے اندر ہی اندر کا معاملہ ہے اس میں صرف واضح و نصیحت کی جائے گی سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھئی یہ بھی شرک ہے حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جب آپ دیکھئے تمثیل جتنا کہ کسی گھپ ادھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا مشکل ہے کیا کیا چیزیں جمع کر دیں حضور نے ایک تشبیح کے اندر رات انتہائی سیاہ ہے پتھر انتہائی سیاہ ہے اور اس پر سیاہ رنگی ایک چیوٹی چل رہی ہے دیکھنا ممکن ہے آپ نے فرما اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے تو شرک کی ایک تقسیم کیا ہوئی شرک جلی اور شرک خفی دوسری تقسیم شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل ایک عقیدے کے اندر نظریات میں خیالات میں عقائد میں شرک باکر ہو جائے اور ایک یہ کہ عمل میں عقیدے میں تو نہیں عمل میں ہے یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی تیسری تقسیم امام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ دیکھی شرک فی المعرفت اور شرک فی الطلب اللہ کے پہچاننے میں شرک جائر بات ہے ذات باری تعالیٰ کی اددہ صفات اور ذات کے اعتوار سے کوئی شرک داخل کر دینا یہ شرک فی المعرفت اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی اور شرک فی الطلب کیا ہے یہ درہا بات سمجھنے کیے ایمان کا تقاضی توہید کا تقاضی کیا ہے تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا یہ شرک ہے ذریعے کے طور پر استعمال کرو کوئی حرج نہیں یہ دنیا برتنے کی شئید برتو دنیا کو مطلوب نہ بنا لے نہ مقصود نہ بنا لے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ یہ گویا کہ شرک فی العمل والی بات ہو جائے گی یہ تقسیم ایک دوسرے اور لیت کر رہی ہے لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے شرک فی المعرفہ اور شرک فی الطلب مطلوب کے لیکن میں یہاں جس پہلوں سے جس انداز میں تقسیم کر رہا ہوں اس کو بیان کروں گا وہ یہ ہے یہ زیادہ سائنٹیفک اداز ہے میرے نزدیک واللہ وہ عالم وہ تین قسم کا شرک ہے شرک فی الزات اللہ کی ذات میں کسی کو شرک کر دینا شرک فی الصفات اللہ کی صفات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی صفت کے ہم پلہ بنا دینا شرک فی الحقوق جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر دینا شرک فی الزات شرک فی الصفات شرک فی الحقوق رب رہیم مشفق متعطف